ہندوستان کے سپریم کورٹ کی پہلی مسلم خاتون جج فاطمہ بی بی کا 23 نومبر 2023 کو انتقال ہو گیا ان کی پیدائش 30 اپریل 1927 میں ہوئی تھی وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی سابقہ جج تھی 1989 میں وہ ہائی کورٹ کی جج بنی تھی اور وہ پہلی خاتون جج تھی جو سپریم کورٹ آف انڈیا کی حصہ بنی جج کے عودے سے ریٹائر ہونے کے بعد قومی انسانی حقوق کمیشن کی رکن کے طور پر خدمات سر انجام دی اس کے بعد 1997 سے 2001 تک تمیل نادو بھارت کی گورنر کی حیثیت سے کام کیا ان کے والد کا نام آتاویتن میرا صاحب اور والدہ ختیجہ بی بی تھی انہوں نے کیتلک ہائی سکول سے تعلیم حاصل کی انہوں نے اپنا بی ایل گورنمنٹ لاو کالیج تریونتم پرم سے مکمل کیا فاطمہ بی بی کو چودہ نومبر 1950 میں ایڈوکیٹ بنی انہوں نے کیرلا میں نچلی عدالت میں اپنا کریئر شروع کیا تھا انہیں مائی 1958 میں زیلی بزاپتہ عدالتی کارروائی میں جج کے طور پر مکرر کیا گیا تھا 1968 میں زیلی بزاپتہ جج کے طور پر ان کی ترقی ہوئی اور 1972 میں چیف جسٹیس مجسٹریٹ ڈسٹریکٹ اور 1974 میں سیشن جج کے طور پر ترقی ملی جنوری 1980 میں جوڈیشل رکن کی حیثیت سے انکم ٹیکس سے مطالق اپیل کی زیابتہ کارروائی میں مقرر ہوئی 4 اگس 1983 میں ہائی کورٹ کی جج کے طور پر ان کی ترقی کی گئی 14 مائی 1984 میں ہائی کورٹ کی مستقل جج بن گئی 39 اپریل 1989 کو انہیں ہائی کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر کیا گیا لیکن پھر 6 اکتوبر 1989 کو مزید دو سال کے لیے جج کی حیثیت پر باقی رکھا گیا یوں ان کی ریٹائرمنٹ 2 اپریل 1991 میں ہوئی پھر اس کے بعد وہ 25 جنوری 1997 میں ریاست تمیلناڈو کی گورنر مقرر ہوئی ریاستی گورنر کی حیثیت سے انہوں نے راجیف گاندی قتل کیس کے چار قیدیوں کی رحم کی درخواست کو مسترد کیا تھا فاطمہ بی بی ملک کی خواتین کے لیے رول موڈل بنی ہے ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں عدلیہ میں خواتین کی نمائندگی میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا